ناظرین ڈراما سیریل جان اسار کے نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ بہت ہی زیادہ زبردست بننے والی ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کشمالا کے ہی راتے تو خاک میں ملنے والے ہیں کشمالا نے اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی ہوتی ہے دعا اور نوشیروان کو علیہ دہ کرتی ہے جائے لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے جب نوشیروان دعا کے گھر آیا ہوتا ہے سرفراس کو اور دعا کو بھات کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور نوشیروان کو یہ پاتھ بلکل بھی پسند نہیں آتی اور دعا کا اس میں کوئی بھی قصور نہیں ہوتا اس لئے دعا ایک مرتبہ پھر نوشیروان کو فون کرتی ہے اور اپنی صفائی پیش کرتی ہے دعا نوشیروان سے کہتی ہے میں آپ سے ہی محبت کرتی ہوں کیا آپ کو بھی باقی لوگوں کی طرح یہی قرد ہے میں آپ کو زہر دے سکتی ہوں یا آپ کو مجھ پر ذرا سا بھی یقین نہیں ہے اور ایسا کیسے ممکن ہے ہر طفعہ آپ کے میرے گھر آنے سے پہلے سرفراز ہی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ گرد پر تو ضرور ہے دعا کی باتیں سننے کے بعد نوشیروان یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا آخر کار کوئی نہ کوئی گرد پر تو ضرور ہے اور وہیں دوسری طرف جیسے ہی نوشیروان دعا سے بات کر رہا ہوتا ہے کشمالہ یہ ساری باتیں سن لیتی ہے کشمالہ اسی لیے اپنی چال چلتی ہے اور نوشیروان کے پاس آتی ہے کشمالہ نوشیروان سے کہتی ہے آپ کو دعا کو طلاق دے دینی چاہیے اس نے آپ کو زہر دے کر جان سے ماننے کی کوشش کی ہے نوشیروان کشمالہ کے موں سے جیسے ہی طلاق کی بات سنتا ہے نوشیروان کو بہت ہی زیادہ حصہ آئے گا نوشیروان کشمالہ کو جواب دیتا ہے دعا کو طلاق دینا نہ دینا یہ میرا ذاتی معاملہ ہے آپ اپنے معاملات تک رہیں کمارہ اسے کوئی بھی تعلق نہیں ہے کشمالہ نوشیروان کو جواب دے کی کیوں میرا اسے تعلق کیوں نہیں ہے بلکل میرا بھی اسے تعلق ہے میں آپ کی بیوی ہوں اور میں آپ سے جڑی بھی بھی ہوں کشمالہ یہ بات سمجھ چکی ہے نوشیروان کسی بھی قیمت پر دعا کو طلاق نہیں دے گا اس لئے وہ بابا سہی کے پاس جاتی ہے اور جا کر اسے دعا کے خلاب پر رکھاتی ہے اور انہیں اس بات پر آزی کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ نوشیروان سے بات کریں اور نوشیروان دعا کو طلاق دے دیں اور دعا نے جب نوشیروان کو فون کیا ہوتا ہے نوشیروان نے دعا کی کسی بات کر کوئی بھی جواب نہیں دیا ہوتا دعا کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے ایسے اگر وہ چپ رہی تو اس کو ہی قصور وات مانا جائے گا اس لئے وہ اپنی زفائی پیش کرنے نوشیروان کے گھر پہنچ جاتی ہے اور وہیں دوسری طرف نوشیروان کا باپ نوشیروان کو بات کرنے کے لئے پھلائے گا اور نوشیروان سے کہتا ہے تمہاری افاظت کے لئے مجھے سخت فیسرے لینے ہوگے نوشیروان تم دعا کو ابھی کھے ابھی طلاق دے دو اتنی دیر میں دعا بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور باپا سائن کی یہ بات سن رہتی ہے اور سب کے سامنے دعا کہتی ہے نوشیروان مجھے کس وقت تک طلاق نہیں دے سکتے جب تک میں اپنی بے گناہی ثابت نہ کہتوں اور جب تک میں یہ ثابت نہیں کرتی تھی نوشیروان کو زہد میں نے نہیں پلکے کشمالہ نے دیا تھا نوشیروان دعا کو وہاں پر دے کر بہت ہی حیران رہ جاتا ہے اور اسے اب اس بات کا یقین بھی آ جائے گا دعا پہ ایک قصور ہے اس میں دعا کا کوئی بھی قصور نہیں ہے اور وہیں دوسری طرف جعفر کے پاس کشمالہ کے خلاف ثبوت بھی آ چکا ہوتا ہے اور وہ ثبوت بھی نوشیروان تک پہنچیں جائے گا کشمالہ بھی دعا کو وہاں پر دے کر حیران رہ جاتی ہے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے اس نے تو یہ سوچ لیا تھا دعا کا پتہ اب صاف ہو چکا ہے لیکن دعا اتنی آسانی سے ہار مانے والوں میں صد نہیں ہے نوشیروان کے گھر سے دعا واپس آ جائے گی اور دعا میں کافی ہمت دی آ چکی ہوتی ہے اس لئے دعا گھر آ کر اپنے گھر والوں سے بھی یہی بات کرتی ہے ایک نیک دن میں آپ کو یہ ثابت کر کے دکھاؤں گی میں بے قصور تھی اور میرا کوئی بھی قصور نہیں تھا اور اس کے بعد ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور پہلے کے ہی طرح ہم ہسی خوشی رہنے لگ جائیں گے